یہ سارا رستہ کراس کر کے ہیں پانی کی بیج بیج میں سے جتی ساری حراب ہو گئے صرف آپ کو یہ خوبصورت سائی سین دکھانے کے لیے چیک کریں پیشے جہاں پہ ٹھائی رہتے ہیں وہاں سے آگئے یہ سارا سچکو آتا ہے یہ دیکھ اسلام علیکم ہماری بھی کوشش ہے کہ آج وہاں پہ جائے جائے دیکھا جائے کہ جتنے ہی اس کے لیے خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ کیا واقعی وہ اتنا خوبصورت ہے کے نہیں ہے اور چلتے ہیں موسم بھی جو سبس بہت بارش ہوئی ہے لیکن اب جو موسم تھوڑا سٹریک ہے صاف موسم ہے چلتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وادی تربات کیا واقعی اتنا خوبصورت ہے جتنا اس کو لوگ بیان کرتے ہیں یہاں بھی انہوں نے سارا جل کے آپ کو دکھاتے ہیں سوڑے سکتے ہیں انشاءاللہ کو بہت ملائے گا چل کے لیے آپ کو سبسکرائب کر دیں اور یوکوڑ لائک آب اور شیئر موسیقی تو ابھی تقریباً آدھے راستے پہم پہنچکے ہیں وادی درباد کے ابھی یہاں پہ ایک پیٹرول پمپ ہے وہاں پہ روکے ہیں اور یہاں سے کچھ کولٹرنگ لینی تھی اور دودھ لینا تھا کیونکہ وہاں پہ چائے کر کچھ پروگرام بڑھ رہا ہے تو یہاں سے ابھی اس شاپ پہ روکے ہیں اور یہاں سے کچھ کولٹرنگ اور دودھ لینے کی ہیں موسیقی اس ٹائم ابھی ہم آ چکے ہیں وادی درباد یعنی سلالہ کی جو سب سے جو فیموس جو ٹورس پوائنٹ ہیں وہاں پہ بھی آ چکے ہیں تو میں نے موبیل اوپر کیا ہوئے تو ابھی آپ کو جو میں سارا وادی درباد کا نظارہ دکھاتا ہوں ابھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسی خوبصورت جگہ بھی یہاں پہ اس ایسی مطلب عرب کنٹری میں ہو سکتی ہیں آپ بھی جب ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ بھی ہران ہو جائیں گے تو ابھی یہ سارے جو سینز ہیں وہ ملائزہ فرمائے وادی درباد کے اب پیچھے دو تین وارٹر فال ہیں وہ بھی گزریں ہیں لیکن ابھی جس جگہ پہ کھڑوں نا تو واہ کیا ہی بات ہے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے اتنی خوبصورت جگہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نران میں آ گئے ہیں یا اپنے ناردن ایریاز میں پہاڑی علاقے میں چلے گئے ہیں انزا والی سیاد پہ گلکت والی سیاد پہ بہت زبردہ سیاں کے پہاڑ اور جو آگے سے چشمہ گزر رہے ہیں تو دیکھیں آپ سین پہلے آپ دیکھیں موسیقی 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 کہ میں نے یہ طریقا ممنون سے thameren کیشہ چھتے چون جانتے ہیں میں نےانی ہدا تھا ابھیا ہے آپ کی شاہد ساتھ یہ موضج تجھ کاجتے ہیں دقا موق Green بلا رو PER ڈا ز ڈا تو ہن بے جائے آو جی سار جی کام کام وہ تو کورسی بنا دے وہ کورسی بنا دے تو کھانے میں مارے پاس مجیب دا جی مطن بریانی اور مطن والا جو بہت سادن جو بڑا ہی لذیذ دیکھنے میں تو بڑا ہی لذیذ لگر آپ کھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں بیٹھ کر کھانا چنک ہے تو تو اب میرا ارادہ مان رہا ہے کہ اس سے اٹھتے جاؤں اس کے لئے یہ سارا چشمہ کراس کرنا پڑے گا تو ابھی میں وہاں پہ جا رہا ہوں چیک کرتے ہیں کہ اس کا پانی کیسا ہے تھنڈا ہے کہ نارمل ہے بیچ میں مچھلیاں بھی ہیں کافی زیادہ جیسے ہمارے پہاڑوں کا پانی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے لیکن یہ پانی جو ہے نیم گرم سے نہ زیادہ تھنڈا ہے نہ زیادہ گرم ہے ہمارے ادھر جو آپ اگر ناران کھگان والی سیاد پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو پانی ہوگا اس میں آپ اتنی دیر تو ٹھہر ہی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تنی دیر وہاں پہ ٹھہر نہیں لیکن یہ پانی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ اس میں نہاں بھی سکتے ہیں آسانی سے اور چل بھی سکتے ہیں آسانی سے اس لئے میں اور ادھران میں پانی کے اندر چاہ رہے ہیں کھانا جو تھا وہ بہت ہی مزے کا تھا دیکھیں پیچھے نظارے چیک کریں پہاڑ ان کے چیک کریں کتنے زبر دست ہیں ایسے جیسے دادن جیسے ہماری توری کی جو داڑ بنی ہوتی ہیں آگے سے اس طرح کے یہ پہاڑ لگ رہے ہیں اور ہے کافی بڑے بڑے پہاڑ ہیں پتھر تھوڑے تھوڑے سلپنی ہے آسل پانی تو اب ہے پانی کی جہاں پر سپیڈ ہے یہ ہے کیا آئی نظار ہے پلس ابنایا پانی تیز ہے میں یہاں کراس کرنے کے لئے پلس ابنایاں پلس کروڑا یہاں پہ جی گاس یہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا سا گاس زیادہ بڑے نہیں ہے بڑی خوبصورت علاقہ ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے دیکھ سکتے آپ آپ یقین نہیں کر سکتے ابھی بھی آپ وہ یقین ہی آرہا کہ ریگستان والے ملک میں اس طرح کے خوبصورت پہاب اس طرح کے سرسبز وادی سرسبز جگہ ہو سکتی ہے اب یہ سیٹ بھی گھوم لیا ہے اب چلتے ہیں واپس واپس چلتے ہیں چائے شاہی کا پروگرام میں چل کے وہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اب مزہ آگا ہے دل ہوش ہو گئے جگہ دیکھ کے اس میں کچھ چین ہے دپائی ہے چین ہے آپ کچھ چین ہے پینیک کے چین ہے تو کچھوں لگا بتائیں پانچ پانچ چین ہے چین سچ یہ ایک سیڈ پر لڈو کے لئے جا رہی ہے اور ایک سیڈ پر جو چائے بن رہی ہے اور ادھر ہم کرسی پر بیٹھ کے ویو کو جو پورا انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ لڈو چار بندے کھیل سکتے ہیں ساتھ لڈو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ جو ویو کو بھی انجوائے رہے ہیں تو بھی تھوڑا آگے آئے ہیں گومنے چھوڑنے کے لئے پارک جو بناوا یہاں پہ کشتیاں وغیرہ بھی ہیں اور رپ لائن بھی اور چھوٹے 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 کیفے بنے ہوئے ہیں کھانے چاہے وغیرہ کے لئے کافی کے لئے کھانے شانے کے لئے ابھی وہ چیز دیکھنا ہے وہ بڑے ہکسورت جو پانی بہرہا ہے نیلے رنگ کا اور ہکسورت ہیڈوں پہ پھاڑ بڑے ہکسورت بھی ہوئے ہیں یہاں سے اب دیکھیں موسم کتنا زبردست ہوئے ہیں پانوں پر بادل آگئے ہیں اور الکی الکی سی بارہ جو سٹارٹ ہوگئے ہیں پانی کا رنگ دیکھیں کتنا ہکسور ہے دیکھیں جی نظرہ سیڈ پر جنگل سیڈ پر پانی ندی اوپر پہاڑ یہاں سے روڈ بھی ہتم ہو جاتا ہے اور بس دیکھیں کتنا ہکسورت سیڈ ہے یہاں سے پانی کا ٹوکی آتا ہے یہاں پر کشتیوں میں سارے جو فیملیز آئی ہیں جو لے رہی ہیں یہ اوٹل کتنا زبردہ تھا پہاڑ کاٹ کے نیچے انہوں نے بنائے ہوئے موسم جو ہے وہ ایک دم سے چینج ہو گیا ایک دم سے بادل آگئے اور الکی الکی ساری بارہ جو سٹارٹ ہوگئی ہے دیکھیں پہاڑ ساف نظر آرہے تھے لیکن ابھی ایک چانک سے بادل آیا اور الکی الکی سے بارہ جو سٹارٹ ہوگئی ہے جہاں پہ گاڑی کھڑی کی ہے ابھی واپس ہم اسی جگہ پہا رہے ہیں کیونکہ بھی آگئے ہم جو سارا وہ گھومنے ہوگا رہے ہیں بیٹھنے لے گئے تھے بنا ہوگا کسے ریسٹورنٹ ہے وہ سارا گھوم چھوم کے ابھی واپس جا رہے ہیں کیونکہ بارہ جو سٹارٹ ہوگئی ہے واپس ہم گاڑی کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ ٹیم بھی کافی زیادہ ہوگیا ہے واپس بھی جو ہم نے جانا ہے تو جگہ جو بہت ہی خوبصورت ہے دل جو دیکھ خوش ہو رہا ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں آگئے ہیں پاکستان کی جو نادر نیریاں وہاں پہ چلا گئی ہوں خوبصورت سا چشمہ بہہ رہے ہیں پہاڑ میں دان بنا ہو رہے ہیں اور راشت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے بہت زیادہ راشت ہے پہاڑ میں دیتے ہیں بہت زیادہ ہوگی ایک جگہ پہ رکھے ہیں اور یہاں پہ جو پیچھے جو چشمہ آرہاں اس کا پانی یہاں سے پیچھے جو سا آج ہوتی اس راں نیچے گر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتا ہوں یہ سارا رستہ کراس کر کے ہیں پانی کی بیج بیج میں سے جھتی ساری حراب ہو گئے صرف آپ کو یہ خصورت سائی سین دکھانے کے لئے چیک کریں پیشے جہاں پہ ٹھائے رہے تھے وہاں سے آگے یہ سارا سچپ آتا ہے یہ دیکھتا ہے موتی ہے آپ سے الموت اینڈ کیا جیسے آپ کو یہ باقی ان کو رہا ہے جیسے کاری کیا آپ کو کئی سوال دیکھئے ہیں ہمارے کے مطابق ہمارے کے مطابق ہمارے کے مطابق ہمارے کے مطابق اور اس سیڈ دیکھوانی کے لئے اسے بوٹنگ ہو رہی ہے پکسٹیں لے رہے ہیں پکسٹیں لے کے واتر فال کے پاس جاتے ہیں وہاں سے پکر دے کے واپس آتے ہیں بڑا خوبصورت مزاد ہے اور بادل دیکھیں بادلوں نے فہاڑوں کو کبر کر دیا اور الکی الکی سے بارش ہو رہی ہے وہ خوبصورت مزاد ہے بڑا ہی خوبصورت مزاد ہے یہ دیکھیں اندیرہ ہونے والے کوشش ہے کہ واپس چلے جائیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملت اور ابھی کافی زیادہ جگہ یہاں پر گھومنے کے لئے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے کیونکہ یہ تین مینے جو یہاں کے جنت دیکھا آپ یقین نہیں کر رہے ہوں ابھی میں بار 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوں کہ باقی یہ کسی عرب ملک میں ہے ابھی تین مینوں کے بعد تین مینے تک ایسا ہی ہو ایسا ہی موسم رہے گا دبا ہلکیل کی بارش ہوتی ہوگی وارٹر فالس اتنا صحیح سے چلتے رہیں گے اور خوبصورتی جو وہ پیک پہ ہوگی اور دبا اس ہی کے ساتھ آج کا ولاغ بھی کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی تو مجھے دیجئے اجازت آپ کا بہت طرف یا اللہ